بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مارچ کے مہینے میں سپریم کورٹ نے جودیشل ریفارمز کرتے ہوئے اندراج مقدمہ کا براہ راست اکتیار ختم کر دیا تھا اور حکم دیا تھا کہ اندراج مقدمہ کے لیے پہلے ایس پی کمپلینٹ سیل سے رابطہ کرنا لازم ہے جو کہ ایک اچھا قدم نہیں تھا ایک اچھا فیصلہ نہیں تھا اس حصل میں میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی جس میں اس مسئلے کو بیان کیا تھا یہاں پر سپریم کورٹ کی اس فیصلے پر پورے پاکستان کے وکلہ نے ملگیر ہرطار کی تھی جس پر سپریم کورٹ نے اپنے اس فیصلہ میں ترمیم کرتے ہوئے اندراج مقدمہ کے اختیار دوبارہ عدالتوں کو دے دیا ہے جو کہ ایک نہایت اچھا فیصلہ ہے جس سے سائلین کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی اب جو نئے رولز بینے ہیں ان کی طرف چلتے ہیں ناظرین نئے رولز کے مطابق پہلے نمبر پر سائل کے پاس یہ آپشن موجود ہوگا کہ وہ ایس پی کمپلینٹ سیل اپنی شکریت کا اندراج کرائے یا پھر براہ راست عدالت سے رجوع کرے دوسرا جو اس میں ترمیم کی گئی ہے براہ راست عدالت سے رجوع کرنے کی صورت میں اناظرین عدالت ایس پی کمپلینٹ کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کرے گی ایس پی سات دن کے اندر جواب دینے کا پبند ہوگا بلکہ پبند ہے یہ نئے رولز ہیں جو سپین کورٹ نے جاری کی ہیں بائیس اے اور بائیس بی کے حوالے سے جو اس غاصہ دائر کیا جاتا تھا جس کو ہم لوگ پرائیویٹ کمپلینٹ کہتے ہیں جب پلیس والے کسی کی نہیں سنتے تھے تو تب یہ اپلیکیشن دی جاتی تھی عدالت میں تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی زندہ رہے تو پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ملیں گے اللہ حافظ موسیقی